ہائے گائز میرا نام ہے شازیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنگل شازیب آج کی دو میں آپ کو بتانے والا کہ آپ پیپال کا اکاؤنٹ کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں رہ کے دیا گائز اگر آپ پاکستان سے ہیں یا پھر کسی اور کنٹری سے ہیں تو یار آپ اپنا پیپال کا اکاؤنٹ کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو پورا ایڈ ٹو زیڈ میتھر بتاؤں گا تو یار پلیس ویڈیو کو پورا آواز کرنا اور یار ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو پی اکاؤنٹ لائف ٹائم کے لئے چلا سکتے ہیں اس میں جمع کر سکتے ہیں جیان گائز اس لئے یار ویڈیو ٹپ جو آپ کے لئے بہت زیادہ لازم ہے اس لئے پلیس ویڈیو کو پورا آواز کرنا تو چلیے یار آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یار اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے جو اکاؤنٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے گوگل کو آن کر لینا ہے گوگل کو آن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے پیپال ملیشیا سرچ کرنا ہے اس کے بعد سب سے اوپر آپ کے پاس پیپال کے ایک ویب سائٹ ہو گئی اوپر نہ ہو تو یار نیچے یہ دیکھیں اس طرح کے ویب سائٹ ہو گئی پیپال کے یہاں پر لکھا گا پیپال ملیشیا آپ نے سمپلی سے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ جو پیپال کے اپلیکشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اپلیکشن نہیں یار جو ویب سائٹ ہے پیپال کی وہ اوپن ہو جائے گے اس کے بعد آپ پر آپ یونگا سائن اپ فار بزنس آپ نے اس پر کریٹ کرنا ہے ملک کرنا ہے اگر آپ نے بیزنیس اکاؤنٹ کا آپ اسے پیمنٹ لیں گے اور پھر پیمنٹ وہاں پر کریں گے مطبق مشکل سکتے ہیں تو اس کے بعد اپنے پیپال اکاؤنٹ سے کسی ایک اکاؤنٹ میں آپ اپنے پیپال اکاؤنٹ سوریات کیا کہتے جو منی آپ کے اماؤنٹ یہ ہے وہ آپ کس پر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد بزنس اکاؤنٹ ہے اس کے بعد یہاں پر جو نا لکھا ہے آئیم لوکنگ ٹو اسیپٹ آن ما یہاں پر جو نا آپ میں اپنے پی پال کا جو نا اکاؤنٹ آپ بنا رہے ہیں وہ کس لے بنا رہے آپ کے کوئی ویب سائٹ ہے یا پھر کوئی لنک ہے یا پھر کوشور تو یار میرا میری جو نا وہ ویب سائٹ ہے اس لیے میں آن میں ویب سائٹ کروں گا اور اس کے بعد منتھلی ارننگ پر آپ پی پال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ منتھلی یہاں پر کتنی ارننگ یہاں پر ٹرانسفور کر رہیں گے تو یار اس کے لیے آپ جنہوں نے جتنی کر سکتے ہیں تو اس پر آپ نے سلیٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ کتنی آئے گی تو یہاں پر لکھنا ہے آئیم ناٹ شور نان آب دا اب آپ نے اس پر کر رہنا ہے اس کے بعد ہمیں نیکسٹ پر سیمپلی سے کلک کر لینا ہے اب دیکھیں گا جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کرنے گے اس کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کے پی پال کی جنہ افیشن سی ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں تو یار اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پر اب جیسے یہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ ہو چکی ہے اوپن سیمپلی سے تو یار دیکھئے اوپن ہونے کے بعد یہاں پر آپ سے جو نا یہ مانگی گا ایک ای میل آپ نے جو نا کوئی ساو ای میل دے دینا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اور جو آپ کے مطلب کے موبائل میں جو آن رہتے ہیں آپ نے وہ والا ای میل دینا ہے تو میں یہاں سے سیمپلی سے دے دیتا ہوں ای میل اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ای میل دے کے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کنٹینو پر کلک کرنا ہے تو دیکھیں میں نے کنٹینو پر کلک کر دیا ہے اب سیمپلی سے یہ آگے بڑھے گی ویب سائٹ تو دیکھئے یہ اب آپ سے پاسورڈ مانگ رہی ہے تو آپ نے جو نا پاسورڈ دے دینا ہے اپنا اس سیمپلی کے لیے مطلب کے پیپال کا پاسورڈ کو اسیمپلی سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں آپ کے مرضی ہے آپ وہ دے سکتے ہیں تو یار میں ابھی اپنا پاسورڈ دینا ہوں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو یار دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا پاسورڈ دے دیا ہے پاسورڈ دینے کے بعد میں نے یہاں پر کنٹینو پر سیلیکٹ کیا اس کو تو اب یہ آگے دیکھئے آرہی آگئی اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر جنہ آپ کو چاہیے اپنا سینے سی جی ہاں گائز آپ کو اپنا سینے سی چاہیے تو یار سینے سی ہوگا آپ کے پاس اس کے بعد جہاں پر آپ نے جنہ اس کو فیل کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں یہاں سے فیل کر لیتا ہوں اپنا بزنس کا کانٹیکٹ جو میرا بزنس ہے آپ نے سب سے پہلے وہ جنہ سیلیکٹ کرنا یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے تو اس لئے اور پلیس ویڈیو کو پورا باج کیجئے گا یا گائز تو یہاں پر آپ نے جنا اپنے نام دینا ہے جو آپ کے سینیسی کارڈ پر نام ہے وہ نام دینا ہے اس کے بعد آپ نے سینیسی کارڈ میں جون لاسٹ نیم آپ نے وہ دینا ہے اس کے بعد لیگل بزنس مطلب کہ آپ جس ویب سائٹ میں کام کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کا آپ نے جنا یہاں پر نام دینا ہے یا جس ویب سائٹ آپ کے اپنی ہے یا پھر کوئی یوٹیوب چینل ہے تو آپ نے جنا اس کا یہاں پر سپلے سے نام دے دینا ہے جیسے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے میں اس کا نام دے دیتا ہوں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں میرا چینل کا نام ہے ٹیکنکل شازیو تو یہاں پر میں نے اپنا دے دیا نام اپنے بزنس کا تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ اپنا فون نبر دینا ہے تو فون نبر آپ اس کنٹری سے رہتے ہیں اس کنٹری کا آپ نے جنا فون نبر دینا ہے جیسے کہ میں ہوں پاکستان سے تو یہاں پر میں سمپلی سے ابھی پہلے پاکستان کو سلیٹ کر لیتا ہوں آپ جس کنٹری سے رہے ہیں تو اس کنٹری کا جنا آپ نے یہاں پر سلیٹ کرنا ہے مطلب کوڈ اس کنٹری کا سلیٹ کرنا ہے تو دیکھیں میں پاکستان سے ہوں میں نے سمپلی سے پاکستان کو سلیٹ کیا نہیں آیا کیوں چلیئے دوبارہ سے ایک بار ٹرائے کرتے ہیں تو چلتے ہیں پاکستان کی طرف یہ رہا پاکستان دیکھیں اب ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پر آپ نے نمبر دینے نمبر دینے کے بعد یہاں پر ایڈرس لائن ون ایڈرس لائن ٹو جہاں آپ نے اپنا ایڈرس دینے ایڈرس تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ چاہ رہتے ہیں ایڈرس دینے کے بعد یہاں پر سر نیکبر یا دسٹرپ جو نا کہتے ہیں کہ نیکبر ہوت مطلب نیکبر ہوت میں اگر کوئی آپ کے پاس بڑا سا شہر ہے آپ نے اس کا وہاں پر وہ نام دے دینا ہے یا پھر کوئی ڈسٹرک ہے تو جس ڈسٹرک میں آپ رہتے ہیں تو اس ڈسٹرک نام یہاں پر دینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی سیٹی کا پوستل کورٹ دینا ہے نہیں نہیں یا سیٹی کا پوستل کورٹ نہیں دینا سوری تو یار یہ پوستل کورٹ دینا ہے آپ نے ملیشیا کا پوستل کورٹ دینا ہے گائز تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ملیشیا پوسٹل کورڈ کان سے آئے تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے گوگل میں جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ملیشیا پوسٹل کورڈ آپ دیکھ رہے ہیں میں سرچ کر گیا آپ دکھاتا ہوں ملیشیا پوسٹل کورڈ آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے اب جیسے آپ سرچ کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کوئی بھی سا ایک پوسٹل کورڈ دینا وہ سیلیکٹ کر لیں دیکھئے میں بھی یہاں سے کوئی سا پوستر کورٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے یہ نمبر ون والا کرتے ہیں سکس ایٹ ون ڈبل زیرو تو نمبر فرسٹ والا ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لیا یہاں پر آپ نے پوستر کورٹ دینا ہے یہاں پر آپ نے دے دینا ہے تو میں یہاں پر دے دیتا ہوں سکس ایٹ ون ڈبل زیرو یہ ہم نے پوستر کورٹ دے دیا اس کے بعد یہاں پر سیٹی یا ٹاؤن جس سیٹی آن ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں وہ آپ نے سیٹی کے جان ٹاؤن کا نام دینا ہے اس کے بعد یہ سٹیٹ آپ کون سی سٹی سے ہیں پنجاب سٹی نہیں آپ کون سی پروینس سے ہیں پنجاب سے سندھ سے ہیں تو وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر یو ایس ڈولر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے دیکھیں یہاں پر کوئی اور کرنسی ہو تو آپ نے یو ایس ڈولر کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ہے اس کے بعد آپ نے اگریئنٹ کنٹینیو کے کلک کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو گائز کنٹینیو کر کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی آپشن آجائے گا ڈسکرائب ڈسنس ڈسنس ڈائپ آپ نے اس پر سلیک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے انڈیوڈل کو سلیکٹ کرنا ہے اب یار پر پروڈیٹ آر سروس کی ویبسائٹ کنٹری آرریجن آپ نے دی دینایا پروڈیٹ آر سروس اس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ پروڈٹ اور سروس مطلب کہ آپ کونسی ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا پھر کسی اور میں اس کے بعد اپنے ویف سائٹ دینا ہے اس کے بعد کنٹری اور ریجن دینا ہے میں آپ کو سارا آپ کے سامنے یہ فیل کر کے دکھاؤں گا تو آپ دیکھ لے دیا گا نیا دیکھیں جہاں پر انڈیویڈل اور سٹور پروڈکشن آپ نے سیلیکٹڈنا ہے آپ سیلیکٹ پروڈکٹ اور سروس پر اپنے کمپیٹر ہے سافٹیر دینا ہے اس کے بعد جنہ سٹور ساپنے دینا ہے تو دے دی رہے گا ورنہ نہیں تو آپ کے مرضی ہے تو میں یار اسٹور ہٹا لیتا ہوں ایک منٹ تو یہاں پر آپ نے کمپیٹر سافٹیر دینا ہے لگتا ہے یار اسٹور سے دینا لازمی ہے تو دے دینا آپ نے بس سیمپل ہی جہاں پر پروڈکٹ اور سرس کی ویڑے آپ کمپیٹر سافٹیر سٹور سکتا ہے سکتا ہے آپ یہ اس لیے سیکلٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ایمورٹن ہے کیونکہ ہم جانے ایک آن لائن ارننگ سے مطبب آن لائن ارننگ کرتے ہیں تو کسی سمپل ہی سی ویب سائٹس کے ذریعے تو یار ویب سائٹ ہوتی ہیں کمپیٹر سافٹیر سٹور سکتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ پر وہ سیلیکٹر نے اس کے بعد آپ نے ویب سائٹ کسیلٹر نہیں جیسے سبتر آپ کر رہے ہیں تو یار میرا پر سیپل سکر دیتا ہوں سٹ تو اس کے بعد آپ نے کنٹینیو امو سوری گاز اب آپ نے اپنے ویب سائٹ کا جانے url دین آئی جسی اگر آپ کسی چینٹا سے اندر کر رہے ہیں تو اس کا یورل آپ کاپ کرنے یہاں پر دینے ارمی فائنریس ابریل کپ کر گئے یہاں پر دیکھا ہوں ویار اس کے لئے آپ نے یورل کپی کس طرح کرنے آپ کو پتا ہے آپ نے ابنے ویب سائٹ کر رہے ہیں تو لنک کر کے میں یہاں پر دے دینا اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو دیکھئے کنٹینیو کرنے کے بعد آپ سے یہ آپ کو دیں اب اس سیری سی کارڈ آپ کا چاہیے تو گائی اس کے لیے آپ نے سب سے بھی لیاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیشنلٹی تو نیشنلٹی آپ نے جو نا جس کنٹری سے آپ نے وہ جنر کنٹن سلیٹ کرنی تو میں پاکستان سے ہوں تو میں یہاں سے سمپلی سے پاکستان کو سلیٹ کرنا ہوں اس کے پاس یہ آپ سے مانگے کا آئی ڈیفرنٹی ڈاکومنٹ مطلب کہ آپ کے پاس کیا پروہ ہے جو آپ پاکستان ہو یا پھر کوئی اور ہو تو یار اس کے لیے آپ کو یہاں پر سینے سے کارڈ کی ضرورت ہے یعنی نیشنل آئی ڈی کی تو یہاں پر آپ نے سمپلی سے سلیٹ کرنا ہے نیشنل آئی ڈی اس کے پاس یہ آپ سے جنروں مانگے کا نیشنل آئی ڈی نمبر آپ نے اپنی آئی ڈی کا نمبر دینا ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوتا ہے ملہ اوپر لکھا ہوتا ہے آئی ڈی کے آپ کو دکھائی دیا مدد آپ دیکھتے ہوں گے جو 45208 یا پھر کسی اور نمبر سے شروع ہوتا ہے تو یہاں پر میں جو اپنا سمپلی سے دے دیتا ہوں سینے سے کارٹ کا نمبر تو دیکھیں گا میں نے یہاں پر سمپلی سے سینے سے کارٹ کا نمبر جو نا دے دیا ہے میں اس کو ایک بار چیک کر لیتا ہوں تو چیک کر کر کے میں آپ کو بہتا ہوں دیکھیں چیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر اوپر اوپر پھر آپ نے ڈیٹ آپ برتھ کر puls heavily اب ڈیٹ آپ کر손 کی دینی ہے جو آپ کے سینے سے کارٹ پر ہو کڈا اگرت تو ہوای ڈیٹ آف برت جانا آپ نے دے دیا مانچ 2 3 و 4 فیف سکس تو ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے ماہلے آپ نے دینا ہے اپنا تو ایر دینے کے بعد تو گائن اس کے بعد آپ نے کرنا کے یہاں سے نیچہ آئیں گے آپ نے ہوم ایڈرس نے آگر ہوم ایڈرس بزنر ایڈرس والا سیم جو آپ نے بزنر ایڈرس دیا ہے تو اس کے لئے آپ نے کر گئے ہیں سیم ایڈرس اس کے بعد آپ نے یہاں بس سب میٹ پر کلک کر دینا ہے اب جیسے آپ سب میٹ پر کلک کریں گے تو دیکھنا گا سٹوڑی یہ جسے لوڈنگ ہو جائے گا لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کا جو پیپل کا اکاونٹ ہے مبارک ہو وہ کریئٹ ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز اب جو نا یہاں پر دیکھ سیں ویلکم ٹو یار پیپال اکاؤنٹ بسنس تو یہاں پر دیکھیں آپ کا جنہوں پیپال کا اکاؤنٹ جو نو سیمپل اسی کریٹ ہو چکا ہے تو گائز اب یہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے جو آپ کے پاس جو نہ یہاں پر جو ایمیل آیا ہے آپ نے جو ایمیل آئی ڈی دیو گئی اس پر آپ کا ایمیل آگا ہے آپ نے وہاں سے جا کے پیپال کو اپن کرنا ہے اور جو نے سپر اسے آپ کا جو پیپال کا اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹو ہو جائے گا تو گائز لاسٹ میں میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں آپ کو تین ٹپس بتاؤں گا تو گائز اس لئے پلیس یار ویڈیو کو پورا آواز کیجئے کیونکہ میں لاسٹ میں آپ کو تین ٹپس اور دینے والا ہوں تو اس لئے پلیس یار اس کو پورا آواز کرنا تو یار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میرے پاس جو نے تین آر چکے ہیں ای میلز تو میں یہاں سے جو نا اپنے پیپال کو جنا میں نے کرنا کیا ہے یہاں سے یہاں پر کمپلیٹ انفرمیشن نہ ہوئی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پیپال اکاؤنٹ جو نا ایکٹو ہو جائے گا مطلب کہ اکاؤنٹ جو نا وہ چلنا فرنا شروع ہو جائے گا تو یار گائز دیکھیں اب یہ سے آپ اس پر کلک کریں گے تو اس طرح ایکٹو آئے گا یہاں پر آپ نے گو ٹو اکاؤنٹ آور ویو اپنے اکاؤنٹ کے آور ویو پہ جانا ہے تو گائز اب آپ نے جو نا تین سیٹنگز میں جو آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہ کرنی ہے سب سے پہلے تو یہاں پر آپ نے کہہ رہا ہے گیٹ پیڈ فاسٹ آپ نے گیٹ پیڈ لینی ہے جلدی وغیرہ یہ تو بات کا مسئلہ ہے جب آپ جو نا اپنی کیا کہتے ہیں جب آپ اس میں بیلنس دیں گے اس کے بعد یہ آپ سے میتھڑ مانگے گا آپ نے کس طریقے سے جو نا کس طریقے آپ نے وڈرا کرنی کون سی بیگ میں کون سی فلانٹین میں جو یا اس کے بعد ہے کہ آپ جیسے آئیں گے تو اس کا رہا ہے یہاں پر آپ کا ڈولر ہوگا ڈیرو ڈیرو ڈیو ایس ڈی تو یار یہ جو نا یہ آپ کا پاس ڈولر آگا آپ نے یاد رکھنے اگر یہ نہیں آئے تو سمجھ سمجھ لیے گا کہ آپ کا پیپال کا کاؤنٹ جو ٹھیک تر ہی ہے آپ میں سیٹنگ سن لے سیٹنگ سن لے سیٹنگ سن لے آپ نے کرنا کہ یہاں پر سمپل 3 ڈاس پر کلک کرنے اس کے بعد آپ نے اپنے بیلنس پر کلک کرنا ہے تو یار بیلنس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنے کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اے یو ایس کرنیسی اور دوسری ہے جو ہے ملیش ملیشان ریگنیٹ ملیشن کرنسی تو آپ نے ملیشن کرنا سے کوئی نا کلوز کرنسی کر دینا جی ہاں گائز ہمیں یہ کرنسی نہیں چاہیے اس طرح آپ نے لازمی سے اس کو کلوز کرنا یہ آپ یاد رکھیں گا تو یار اس کو ہم کر دینا کلوز تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکے کلوز اس کے بعد یار اب میں نے جیسے کہ بتائے گا آپ کو تین ٹپس بتاؤں گا جن کے ذریعے آپ جو نا آپ اپنا اکاؤنٹ لائف ٹائم کے لئے چلا سکتے نہیں تو یار وہ تین ٹپس کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ سنے کہا وہ جو تین ٹپس میں آپ کو بتانے والا تھا جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یار نمبر فرسٹ ٹپ جو ہے آپ نے کرنا کیا کہ پیپال اکاؤنٹ میں آپ نے جنا سب سے پہلی پیمٹ لینی ہے دس ڈولر جیاں گائز سب سے چھوٹی سوی پیمٹ آپ نے لینی ہے کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو نا وہ کلوز نہ ہو نمبر سیکنڈ ٹپ جو ہے آپ نے اپنا پیپال اکاؤنٹ کے لیمٹ کراس مطلب کے لیمٹ نہیں بنانی اور اس کو لائف ٹائم چلانے کے لئے جو سیکنڈ ٹپ آپ کے لئے وہ بہت اجازہ لازمی وہ یہ کہ اگر آپ پیپال اکاؤنٹ میں جو نا اپنے منی جو نا ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے بعد اسی وقت آپ ان کو جو نا دوسری جگہ پر ٹرانسفر مت کیجئے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں اب اسی وقت تسا نہ کیجئے گا آپ نے ایک دن رکھنے کے با ایک دن رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو نا اپنے اکاؤنٹ کے جو نم بنی ہے وہ پھر دوسرے اپنے پیپال اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پھر ٹرانسفر کرنا کیونکہ تب جو نا آپ کے ہمینٹی والی کاؤنٹ ہوگی مطلب ہے کوئی ہیمن استعمال کر رہا ہے اس سے جو نا آپ کی ہمینٹی والی کاؤنٹ ہوگی روبوٹ والی کاؤنٹ نہیں ہوگی اگر روبوٹ والی کاؤنٹ ہوگی تو بہت ہی جلد آپ کا اکاؤنٹ ہونا وہ کلوز ہو جائے گا پیپال سے تو اس لئے یار اس بات میں جان دینا تو یار نمبر ٹھائیٹ ٹپ جو ایمپورٹن ٹپ ہے اگر آپ جنہیں آن لائن مارکنگ سے کچھ مانگواتے ہیں اور پھر آپ اس کی اماؤنٹ جو نا پیپال اکاؤنٹ کے ذریعے ان کو دیتے ہیں تو یار ان سے کہ گا کہ وہ جی نا آپ کا کوئی جو چیز آپ نے مغوا یہ تو وہ identifying یعنی ڈی سی ایس کے ذریعے میں مانگوانی ہے تو یار اس لئے آپ جان رکھ رکھئے گا آپ کو جو نا وہ اس طریقے سے ڈائریکٹ نہ بیجے تو آپ نے ٹی سی ایس ایس کے ذریعے آپ نے جو نا وہاں سے وہ چیز مانگوانے تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا جو نا پی پال کا اکاؤنٹ جو وہ ہمیشہ کے لیے انلیمٹ رہے گا اور ہمیشہ چلے گا اور یار گائز اگر آپ کو پرفیکٹ منی کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو یار میں نے جو نا اسے پہلے سے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کس طرح پرفیکٹ منی کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن ڈسکریکشن میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ کر سیمپل اسے اپنے پرفیکٹ منی کا بھی اکاؤنٹ سیمپل اسے دو منٹ میں کر سکتے ہیں تو گائز یار ویڈیو پسند ہے پریس یار ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر چینل میں نہیں تو یار چینل کو پریس لازمی سے سبسکرائب کر دینا تو یار آج کی ویڈیو بس یہیں تک تیری ویڈیو پسند ہے یار پریس ویڈیو کو لائک